بلن کا آغاز کریں گے چیف جسٹس پاکستان نے پنجاب اور کے پی انتخابات میں تاخیر پر اسخد نوٹس لے لیا اسخد نوٹس پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا نورکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے کیس کی سماعت آج ہوگی جسٹس ایجاسو لیسن اور جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی نے اسخد نوٹس کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا بطور پارٹی سربراہ نون لیگ سے متاسبانہ رویہ رکھنے والے ججز کے سامنے کیسز نہ رکھنے کا مطالبہ کہتے ہیں ایسے ججز جن کا رویہ نون لیگ کے ساتھ جانب دارانہ رہا ہے ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ رکھے جائیں یہ بھی بتایا کہ آئی ایم ایف معاہدہ جلد ہو جائے گا اور یہ معاہدہ ہونے کے بعد مزید مہنگائی ہو گئی پنجاب اور خیبر پختونخواب میں الیکشن کرانے کا مسئلہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے جانب سے تاریخ کے اعلان کی آئینی حیثیت کا جائنسہ لینے کے لیے آئینی اور قانونی ماہرین سے تحریر تجویز طلب کر لی ہے الیکشن کمیشن کا مشاورتی جلاس آج پھر ہوگا اٹارنی جنرل شہزاد اتا الہی نے زبانی طور پر صدر مملکت کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا تاہم الیکشن کمیشن کو تحریر تجویز دینے سے مانسرت کر لی کہتے ہیں وہ ریاست کی نہیں حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں لکھ کر نہیں دے سکتا وزیرت اللہ خلالانہ صنع اللہ نے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ میں دو ججز کی شمولیت پر تحفظات اٹھا دیئے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ انتخابات کے حوالے سے بینچ تشکیل دیا جہاں ہم اپنے تحفظات معزز عدلیہ کے سامنے رکھیں گے مزید کہا عوام نے جیل بھرو تحریک کو بری طرح مسترد کر دیا عمران خان نے سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنیوں بدل دیا ہے عمران خان ایک فتنہ ہے جو فساد پھیلا رہا ہے چیرمین نیب شاید اب کام نہیں کرنا چاہتے تھے تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک ٹھوس ہو کے صرف اکیاسی لوگوں نے گرفتاری دی لاہور کے مارورٹ پر پولیس گرفتاری دینے والوں کا انتظار کرتی رہی لیکن لوگ قیدی وین میں بیٹھنے سے قدر آتے رہے پی ٹی آئی راہنما زبین نیازی قیدی وین سے بھاگ نکلے کارکنوں نے پولیس موبائل کے شیشے توڑ دیے اور قیدی وین کی چھت پر قبضہ جمع لیا یہ کونسی جیل بھرو تحریک ہے جس کا لیڈر زمانت پارک میں بیٹھا ہوا ہے یہ جیل بھرو نہیں جیل بچو تحریک ہے وزیر اطلاعات مریم ورنگزیب کہتی ہے امران خان کو بات کرتے شرم نہیں آتی امران خان چور ہیں اس لیے مقدمات میں پیش نہیں ہوتے پیپلز پارٹی کے جنرل سیکٹری حسن مرتزا کا شاہ محمود قریشی کے بارے میں بڑا انکشاف کہتے ہیں شاہ محمود قریشی جب ہمارے ساتھ گرفتار ہوئے تھے تو دھاڑے مار کر روتے تھے فیساباد کی پولیس اس واقعے کی گواہ ہے انہیں پولیس کی منت سماجت کر کے تھانے سے گھر بھیجوایا تھا اور خود تھانے میں رہے آج پی گرفتاری کے وقت ان کی ہوایاں اڑ رہی تھیں 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں بیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ حسن مرتزا نے کہا کہ جیل بھرو تحریک بے وقت کی راگنی ہے جیل بھرو تحریک سے پہلے ہی اسمان ڈار دبائی بھاگ نکلے اسمان ڈار اور ان کے بھائیوں کو انٹی کرپشن سیالکورٹ میں طلب کیا گیا تھا ذرا کے مطابق اسمان ڈار گزشتہ رات دو بجے دبائی روانہ ہوئے اسمان ڈار تین مرتبہ بلائے جانے کے باوجود پیش نہ ہوئے اسمان ڈار کا بھائی آمیر ڈار اور فرنٹ مین تصور حسین بھی سعودی عرب پرار ہو چکے ہیں اور آپ کو بتا رہیں کہ اسمان ڈار کو تین مرتبہ بلائے گیا لیکن اس کے باوجود وہ پیش نہ ہوئے انٹی کرپشن سیالکورٹ میں انہیں طلب کیا گیا تھا نہ صرف ان کو بلکہ ان کے بھائیوں کو بھی طلب کیا گیا تھا لیکن ایک طرف جیل بھرو تحریک ہے جس میں رہنما اور کارکنان ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی گرفتاریاں دیں اور اسمان ڈار اس سے موقع پر دبائی بھاگ نکلے ہیں گزشتہ رات دو بجے کا وقت بتا جاتا ہے جب وہ دبائی روانہ ہوئے اور ان کے بھائی آمیر ڈار اور فرنٹ مین تصور حسین کے بارے میں یہ بتا جاتا ہے کہ وہ پہلے ہی سعودی عرب فرار ہو چکے ہیں جبکہ ان کو بھی یعنی اسمان ڈار کو بھی تین مرتبہ بلایا گیا لیکن وہ اس کے باوجود پیش نہ ہوئے اور اب یہ اقتلات آ رہی ہیں کہ وہ دبائی فرار ہو گئے ہیں انٹی کرپشن سیالکورٹ میں طلب کیا گیا تھا اسمان ڈار کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیراعظم کے معاملے خصوصی تھے وہ اور اب بتا جا رہا ہے کہ دبائی روانہ ہو چکے ہیں فرار ہو گئے ہیں دبائی انٹی کرپشن سیالکورٹ نے انہیں طلب کیا تھا تین بار انہیں بلا گیا تھا نہ صرف ان کو بلکہ ان کے بھائی آمیر ڈار کو اور فرنٹ مین تصور حسین کو بھی بلا گیا تھا لیکن یہ دونوں یعنی آمیر ڈار اور تصور حسین پہلے ہی سعودی عرب فرار ہو چکے ہیں اور اب اسمان ڈار بھی پیچھے نہ رہے اور وہ بھی ملک چھوڑ چکے ہیں دبائی روانہ ہو چکے ہیں گزشتہ رات دو بجے وہ دبائی روانہ ہوئے ہیں ذرا یہ بتا رہے ہیں اور کوئی بھی جتلات مل رہی ہے اس کے مطابق جیل بھرو تحریک کا حصہ وہ نہیں ہوں گے اسمان ڈار جو دعوے بڑے بڑے کیا کرتے تھے اور ان کے بیانات آتے تھے ویڈیوز آتی تھی لیکن جب وقت آیا اپنے لیڈر کا ساتھ دینے کا تو اس موقع پر وہ خود یہاں نہیں ہیں دبائی فرار ہو گئے ہیں اور انٹی کرپشن سیال کورٹ نے انہیں طلب بھی کیا جاتا رہا ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین بار ان کو طلب کیا گیا لیکن اس کے بعد جو اسمان ڈار پیش نہ ہوئے سپریم کورٹ نے سائفر کی تحقیقات کے لیے دائر درخواستوں پر اعتراضات کے خلاف اپیلیں خارج کر دی جسٹس کاسی فائز عیسیٰ نے سامات کے دوران ریمارکس دیئے سائفر کی تحقیقات حکومت کا کام ہے سونی سنائی باتوں پر کیوں تحقیقات کا حکم دے اگر وہ ایک آگز لہرات کر یہ الزام لگائے کہ انہیں فلاں وقیل نے قتل کرنے کی دھمکی دی کیا اس طرح ایف آئی آر درج ہو جائے گی سپریم کورٹ کے برابر میں پارلیمنٹ کی امارت قائم ہے جائیں جا کر پارلیمنٹ کو کہیں کہ وہ ہمیں اختیار دے سپریم کورٹ نے سائفر کی تحقیقات کے لیے دائر درخواستوں پر اعتراضات کے خلاف اپیلیں ہیں جو کہ خارج کر دی ہیں جلسٹس قاسی فائز عیسیٰ نے سامات کے دوران ریمارس دیئے کہ سائفر کی تحقیقات حکومت کا کام ہے سنی سنائی باتوں پر کیوں تحقیقات کا حکم دیں اگر وہ ایک آگز لہرات کر یہ الزام لگائے کہ انہیں فلاں وقیل نے قتل کرنے کی دھمکی دی کیا اس طرح ایف آئی آر درج ہو جائے گی سپریم کورٹ کے برابر میں پارلیمنٹ کی امارت قائم ہے جائیں جا کر پارلیمنٹ کو کہیں کہ وہ ہمیں اختیار دے سائفر کی تحقیقات حکومت کا کام ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ریمارس دیئے گئے ہیں اور سات عیسیٰ جلسٹس قاسی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر کیوں تحقیقات کا آغاز کریں سپریم کورٹ نے سائفر کی تحقیقات کے لیے دائر درخواستوں پر اعتراضات کے خلاف اپیلیں خارج کر دی ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے اور جسٹس قاسی فائز عیسیٰ نے اس موقع پر ریمارکس بھی دیئے ہیں آگے بڑھیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذکر کریں گے جہاں پر ممنوع فنڈنگ کیس سے متعلق سمات ہوئی عدالت نے عمران خان کو 28 فروری کو بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بینکنگ کورٹ کو 28 فروری تک عمران خان کی درخواست زمانت پر فیصلے سے رکھ دیا جسٹس تارک محمود جہانگیری نے سوال کیا کہ عمران خان کب تک عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں گے اس پر وکیل نے کہا کہ عمران خان تین مارچ سے پہلے عدالت میں پیش ہو جائیں گے کفائشاری مہم کے تحت حکومت کے بڑے فیصلے وزیر آسم شہباز شریف نے کابینا اجلاس کے بعد کہا وزیر مشیر اور معاونین تنخواہیں نہیں لیں گے گیس پانی اور بجلی کا بیل اپنی جیب سے ادا کریں گے لگجری گاڑیاں بھی نہیں خرید سکیں گے کابینا ارکان کے زیر سما لگجری گاڑیاں نعلام کی جائیں گی بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کرنے کی اجازت ہوگی کہ فائشاری مہم سے سالانہ دو سو ارب روپے بچت صرف وفاقی اداروں میں ہوگی سوبوں کا حصہ علیہدہ ہوگا وزیر آسم نے توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کا اعلان بھی کر دیا رہنما پیپلز پارٹی آسفہ بھٹو زرداری نے کراچی میں ترکیہ کے کانسل جنرل آفیس کا دورہ کیا وزیر سیحت ازرا پیچوہو بھی ان کے ہمرا تھی آسفہ بھٹو زرداری نے زلزلے کے دوران امواد پر تازیت کا اظہار کیا رہنما پیپلز پارٹی آسفہ بھٹو زرداری نے کراچی میں ترکیہ کے کانسل جنرل آفیس کا دورہ کیا اور وزیر سیحت ازرا پیچوہو بھی ان کے ہمرا تھی آسفہ بھٹو زرداری نے زلزلے کے دوران امواد پر تازیت کا اظہار بھی کیا یو سٹوڈیو سے پیل وقت اتنا ہے مزید کمرا اپلیٹس کے لئے دیکھتے رہیے 24 دیوز